اعوذ باللہ من الشیطان و اعجیم بسم اللہ الرحمن و احیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں یہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ سوری یاسن کی تلاوت کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں سوری یاسن کی تلاوت کرنے کے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوری یاسن پاننے کے ایسے فائدے بتائیں گے کہ یقیناً آپ ان فائدوں کے بارے میں جان کا ران رہ جائیں گے ناظرین اکرام ویسے تو قرآن مجید کی ہر ایک آیت کی بڑی فضیلت و برکت ہے قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت کرنے سے نیکیہ ہی نیکیہ ملتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سوری یاسن کے وہ فائدے سنیں گے جو کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پیارے ناظرین سور یاسن قرآن پاک کا چھتیسمہ باب یعنی سورت ہے اور اس کی تراسی آیات ہیں یہ سور مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ بھی نازل ہوئی نمبر ایک قرآن کا دل اور داس بار قرآن پڑھنے کا عجر حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سور یاسن ہے کس شخص نے سور یاسن کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے داس بار قرآن پاک پڑھنے کا سواب لکھے گا سبحان اللہ اور نمبر دو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت موجود ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرواتی ہے یہ افضل اور فضیلت والی صورت سور یاسین ہے ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبروں پر یا والدین میں سے کوئی ایک اس کا فوت ہو گیا ہے والد یا والدہ ان کی قبر پر ہر جمعہ کو اگر سور یاسین کی تلاوت کرے گا تو سور یاسین کے ہر ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی دس خطائم معاف فرمائے گا اور ان کے دس درجات کو بلند فرمائے گا سبحان اللہ اور نمبر تین اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سور یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا اور جس نے شام کو سور یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا یعنی کہ جس شخص نے صبح کے وقت سور یاسین پڑی تو اللہ کے فضل و کرم سے شام تک خوشی ہی خوشی میں رہے گا اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا اور پھر جس نے شام کو سوری یاسن کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوش و خروب رہے گا اسے کوئی دوب اور تکلیف نہیں پہنچے گی نمبر چار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سوری یاسن پڑے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا یعنی جو شخص ارزانہ سوری یاسن پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت شہادت کا درچہ عطا فرما دے گا سبحان اللہ اور نمبر پانچ پر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سوری یاسن پڑی اور پھر اسی حالت میں وہ سو گیا جب صبح وہ اٹھے گا تو بخشا ہوا ہوگا سبحان اللہ نمبر چھے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو شخص سوری یاسن پڑے گا تو اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر سوری یاسن پڑتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں نمبر ساتھ اور پھر فرمایا کہ اس صورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ کریم ان کے لئے آسانی والے راستے کھول دیں اور نمبر آٹھ اسی طرح حضرت عاشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزبت والی ہے جو بھی اسے پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نواز دے گا اور پھر ربی اور مزر قبیلی کے افراد سے بھی زیادہ اس صورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی تو یاد رکھو ایسی عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے پیارے دوستو ربی اور مزر یہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے افراد کی تعداد انتہائی زیادہ تھی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ تشبیح دیتے ہوئے شاعت فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ کریم اتنی بڑی عظمت عطا فرما دے گا اس کی سوارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ نمبر نو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعت فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی یعنی جس شخص نے دن کے آغاز میں ہی سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے بعد اس دن کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ وآلہ اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا اس لئے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو یہ وضیفہ آپ لوگ کر لیں یاد اکھیں کہ یہ وضیفہ ہمیں قسمی حاجت کے لئے انتہائی موثر ہے اسی لئے اگر کسی شخص کو شدید دن حاجت بھی ترپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گیارہ دن تک سورہ یاسین رزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے اگر کوئی شخص گیارہ دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وآلہ اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا جس کی اس سے شدید خواہش ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص سوزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا اس کی عزت میں بے پناہ زافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجان پیدا ہوگا بلاوں سے محفوظ رہے گا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیک ترین اولاد سے بھی نواز دے گا نمبر گیارہ پیارے دوستوں اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں سورہ یاسین کو کسرت سے پڑے گا تو اسے کیسے رہائی نصیب ہوگی اسی طرح سے محبوب خدا سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دس نیکیاں عطا فرمائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑا تو اسے اسے تیس نیکیاں ملے گی کیونکہ الف ایک علاق حرف ہے لام علاق حرف ہے اور میم ایک علاق حرف ہے لہذا جس نے الف لام میم کے تین حرف کی مجموعے کی تلاوت کی تو اسے تیس نیکیاں ملے گی سبحان اللہ الحمدللہ اس لیے ناظرین کرام سورہ یاسن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سیکل و مسائد ضرور حل ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اس کے بارے میں سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق اطاف رمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو نبی عقیم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تلوتازہ کرتا ہے جو میری حدیث سنیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیرن کسیرہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی